موسیقی نوستکار دیڈی نیوز پر آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں ہمارا خاص پروگرام اس وقت میں ہوں لال چندرہ سنگھ اگلے گھنٹے میں ہم دیکھیں گے کچھ ایسی خبر ہے جن پر چرچہ ہیں بہت ضروری اور یہ چرچہ ہم کرنے والے ہیں اپنے سموات داتاوں اور خاص مہمانوں کے ساتھ اور آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے پروگرام اس وقت کو ملے پہلے وند بھارت کی سوگات کی اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ گروہ منطری عمد شاہ پروگرام راجی مانے پور کے دورے پر ہیں جو ہنسا سے پرباہوی تراجی کا دورہ کر وہاں کا جائزہ لینے والے ہیں ساتھی آج کی جو خاص چرچہ ہونے والی ہے وہ یہ کہ پٹنا میں بارہ جون کو بپکشی دلوں کی بیٹھک ہوگی لیکن کئی کوششوں کے بعد ممتہ پوار کیسی آر سٹالن تمام کوششوں کے بعد اب کوشش میں نتیش کمار اور اروند کے اجریوال ہیں تو کون ہوں گے نائک اس پر کریں گے خاص چرچہ ساتھی بات کریں گے کہ ستہ کو لے کر کانگریس میں کیا انتر ویرود ہے کرناٹک میں ہم نے دیکھا سی ایم کو لے کر منتری منڈل کو لے کر اور اب راجستان میں آج ملکار جن کھڑ گئے اشوک گہلوت اور سچن پیلٹ دونوں سے ملاقات کر رہے ہیں ساتھی بات کریں گے کہ جنتر منتر پر جو سیاسی دنگل چل رہا ہے اس معاملے میں اب آگے کیا ہو رہا ہے ان سب بدوں پر ہوگی بات لیکن سب سے پہلے اس وقت کی ہیڈ لائنز پوروطر بھارت کو بندے بھارت ایکسپریس کی پہلی سوگات پی ایم موڈی نے گواہاتی جلپائے گوڑی وندے بھارت ایکسپریس کو دکھائی ہری جنڈی کہا آج آسام سہیت پوری نورتھشٹ کی ریل کنیکٹیویٹی کے لیے بہت بڑا دن پوروطر کے پریعتن اور ساماجی کارتھیک ویکاس کو ملے گی سمرد دیں ریلوے سے جڑی کچھ آنیا پریوجناؤں کی بھی ہوئی شروع اس رو نے پھر رچہ نیا اتحاس شریہ ہری کوٹا کے ستیش دھبر انترکش کے اندر سے لانچ واہ نیویگیشن سیٹلائٹ این وی ایس زیرو ون امریکی گلوبل پوزیشننگ سسٹم جی پی ایس کی تلنا میں ایک مضبوط وکلپ خوگا تیار بھارت اور اس کے آس پاس قریب دیڑ ہزار کلومیٹر کے پشتر میں تاتکالیک اسثتی تتھا سمائی سمبندھی سیمائی کرے گا پردان کیندری ایک گرہ اور سہکارتہ منتری امیت شاہ کا آج سے منپور دورہ گرہ منتری راجی کی سرکشہ اسثتی کا آکلن کرنے اور سامانی اسثتی بحال کرنے کے لیے آگے کے قدموں کی یوجنا بلانے کے لیے کریں گے کئی دور کی سرکشہ بیٹھ کے رکشہ منتری راجنات سنگھ تین دنوں کے اپنے نائجیریہ دورے پر آبوجہ پہنچے نائجیریہ کے نرواجت راشت رفتی بولا احمد تینوبو کے شفت گرہن سماروں میں ہو رہے ہیں شامل دونوں دیشوں کے بیچ بڑھتے رکشہ سہیوک کے مدنظر رکشہ منتری کا نائجیریہ دورہ بے حد خاص کیندر میں نریندر موڈی سرکار کے نو سال پورے ہونے پر آج دیش بھر میں کیندری منتری کر رہے ہیں پریس کانفرنس سرکار کی اپلپدھیوں سے عام جنتہ کو کرا رہے ہیں رو برو اور کمبوڈیا نرے شاد سے تین دن کے بھارت دورے پر دونوں دیشوں کے بیچ بیعپار نویش اور سانسکرٹک سمبندھوں سہید بیعپک رڑنے تیس ساجہداری بڑھانے پر خوگی بات چیت یہ تھی اس وقت تک کی ہیڈ لائنز دیکھتے ہیں اب خوبروں کو وستار سے اور سب سے پہلے بات آج سب سے پہلے ایجنڈے کی اور سب سے پہلا ایجنڈا پوروطر کو ملی سوگات کی پوروطر بھارت کو وندے بھارت ایکسپریس کی پہلی سوگات پردھان گنتری نریندر موڈی نے گوہاتی جل پائی گڑی وندے بھارت ایکسپریس کو دکھائی ہری چھنڈی ستھانی یہ لوگوں کو تیز گتی کے ساتھ آرام سے یادترہ کرنے کی ملے گی سوگتہ ساتھی پردیش میں پریعتن کو بھی ملے گا بڑھاوہ پی ایم نے کہا اس ٹوین کے چلنے سے دونوں راجوں کے بیچ صدیوں پرانے سمدھ اور مضبوط ہوں گے دونوں راجوں کے چھاتر چھاتراؤں کو بھی ملے گا لاؤ پردھان منتری نے ایک سو بیاسی روٹ کلومیٹر کے نئے ویدیو تکریت ریل کھنڈوں کو بھی کیا سمرپیت پردوشن مکت پریبہن کی سو بیدھا پردان کرنے میں اس سے مدد ملے گی اس ویدیو تکریت ریل کھنڈ کے چالو ہو جانے کے بعد اب الیکسٹرک لائن پر چلنے والی ٹرینے کی میک حالے میں پرویش کرنے میں سکشم ہوں گی پی ایم نے آسام کے لندن میں ایک نوڑنیر میں دیمو میمو شیڈ کا بھی کیا اوٹ گھٹن یہ نئی سو بیدھا پریچارت دیمو ریک کی دیکھ ریک میں سہایک ہوگی دیش بھر میں انفرسٹرکچر کا کام تیزی سے پوری دنیا میں اس کی چرچہ انفرسٹرکچر کے وکاس سے روزگار کی بھی اسیم سنبھاونائیں بنتی ہیں پی ایم نے کہا پورووتر کے وکاس پر کیندر کی موڈی سرکار کا رہا ہے وشیش زور پردھان منتری نویمبر موڈی خود بھی پچاس سے بھی ادھک بار کر چکے ہیں پورووتر کا دورہ موڈی سرکار میں پورووتر میں آدھار بھوت سنڈچناؤں کے بکاس اور خاص طور پر سڑک ریل اور ہوائی سمپرکوں لے کر تیزی سے ہوا ہے اب بھوت پورو کام تو یہ جو موقع تھا اس موقع پر پردھان منتری نے لوگوں کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ آج آسام سہد پورے نورتشٹ کے لیے بہت مہتوپون دن ہے نورتشٹ کی کنیکٹیوٹی سے جڑے تین کام ہو رہے ہیں نورتشٹ کو پہلی میڈین انڈیا وندے بھارت مل رہی ہے دوسرا یہ پشیبنگال کو جڑنے والی تیسری وندے بھارت ہے اور اسم اور میگھالے کے لگ بھک سوچار سو کلومیٹر ٹریک پر ویدیوتی کرن کا کام بھی پورا ہو گیا ہے اسم سہید پورے نورتشٹ کی ریل کنیکٹیوٹی کے لیے ایک بہت بڑا دین ہے آج نورتشٹ کی کنیکٹیوٹی سے جڑے تین کام ایک ساتھ ہو رہے ہیں پہلا آج نورتشٹ کو اپنی پہلی میڈین انڈیا وندے بھارت ایکسپریس بل رہی ہے دوسرا یہ پشیبنگال کو جڑنے والی تیسری وندے بھارت ایکسپریس ہے دوسرا اسم اور میگھالے کے لگ بھک سوچار سو کلومیٹر ٹریک پر بجلی کرن کا کام پورا ہو گیا ہے تیسرا لامنگ میں نو نرمیت ڈیمو میمو شیڑ کا بھی آج لوکارپن ہوا ہے میں ان سبھی پروجیکٹس کے لیے اسم میگھالے سہیت پورے نورتشٹ اور پسٹم منگال کے ساتھیوں کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی پردھان منتری نریندر مودی نے کہا کہ بیتے نو سالوں میں بھارت کے لیے ابھوت پورو اپلبدیوں کے یہ بیتے نو سال رہے ہیں نئے بھارت کے نرمان کے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پچھلی سرکاروں میں گھوٹالے سے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے تھے اس سے سب سے زیادہ نقصان غریبوں کا ہوا اسی سبتہ کے اندر میں اینڈیا کی سرکار کے نو سال پورے ہوئے ہیں بیتے نو سال بھارت کے لیے ابھوت پورو اپلبدیوں کے رہے ہیں نئے بھارت کے نرمان کے رہے ہیں بیتے نو برسوں کی ایسی انیک اپلبدیاں ہیں جن کے بارے میں پہلے کلپنا کرنا بھی مشکل تھا دوہزار چہودہ سے پہلے کے دسک میں اتحاس کے گھوٹالوں کے ہر ریکارڈ ٹوٹ گئے تھے ان گھوٹالوں نے سب سے زیادہ نقصان دیش کے گریب کا کیا تھا دیش کے ایسے کشتروں کا کیا تھا جو برکاس میں پیچھے رہ گئے تھے تو ہمارے سمادہ تھا ابشیق سنگھ جڑ رہے ہیں اس خبر پر اور زیادہ جانکاری دینے کے لیے ابشیق جس طرح سے کہ پردھان منتری نے وندے بھارت ایکسپریس کی پروتر کو پہلے سوگات دی ہے ہمارے درشکوں کے لیے سب سے پہلے تو یہی بتائیے کہ اس وندے بھارت میں کیا کچھ خاص ان کو ملے گا اور کیا کچھ شیڈیول ہے کب ہمارے پروتر کے جو درشک ہیں وہ اس وندے بھارت میں کس شیڈیول پر یاترہ کر سکتے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ابھی آپ وندے بھارت میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں بلکل لالچند سب سے پہلے میں تصویر دکھانا جاؤں گا اپنے کیمروین کے مادیم سے یہ دیکھئے ابھی ہم گوہٹی سے نکل پڑے ہیں اور جا رہے ہیں نیوز جلپائی گوڑی کی اور اور ایک سٹیشن پر گاڑی رکھی ہے جس کا نام ہے بجنی آپ دیکھئے کس طریقے کا اس کو لے کر کے آکرشن ہے کیا کریز ہے وندے بھارت کا یہ تمام بچے آپ کو تصویروں کے باہر دیکھ رہے ہوں گے جو ونڈو ہے اس کے باہر آپ یہ بچوں کو دیکھ رہے ہوں گے اور پورے پلیٹ فارم پر تقریباً ایک کلومیٹر لمبا یہ پلیٹ فارم ہے اس کے شروعات سے لے کے اس کے ختم ہونے تک جو ہے سارے بچے جو ہے یہ آپ کو یہاں پر نجر آ رہے ہیں مطلب اس ٹرین کو لے کر کے کیا ایکسائٹمنٹ ہے کتنی بڑی سوگات ہے آپ ان تصویروں میں انہیں ساپ طور پر دیکھ سکتے ہیں تقریباً ہم نے ابھی ڈیڑھ سے دو گھنٹے کا ہم نے سفر کر لیا ہے اور تقریباً دو تین گھنٹے کے بعد جو ہے جلپائی گوڑی پہنچیں گے اور تقریباً یہی نجارہ ہر اسٹیشن پر ہے جہاں پر ان کا ہالٹ نہیں بھی ہے ابھی شیک میں آپ کے پاس آؤں گا تو آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے کا جو خاص طور پر جو بچے ہیں ابھی شیک میں آپ کے پاس آؤں گا فی الحال اس سمیں ایک بریکنگ نیوز یہ ہے کہ دلے میں جو مرڈر کا کیس تھا اس میں پولیس نے حراست میں لے لیا ہے کچھ لوگوں کو دلے شاہباد دیری علاقے میں جو نابالک لڑکی کی ہتیا ہوئی ہے اس معاملے میں پولیس نے آروپی ساحل کو گرفتار کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی کئی اور لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے نیراج سنگھ ہمارے سنباد آتا اس خبر پر جوڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ نیراج پولیس نے جس طرح سے کہ ان لوگوں کو حراست میں لیا ہے کیا اس معاملے میں ابھی تک جو پوری پورا یہ معاملہ ہے پوری گھٹنا ہے اس کو لے کر کہ کیا کچھ خلاصہ ہوا ہے کہ کس طرح سے یہ مرڈر کو ان لوگوں نے پلان کیا اور کیا منشاہ تھی اس مرڈر کے پیچھے نیراج پلاننگ ان کی پہلے سے تھی آپ دیکھیں ساہل جس طریقے سے لالچند مرڈر کر رہا ہے اسے اس کی جو منشاہ ہے وہ ساپ دکھائی دیتی ہے حالانکہ دونوں جو ساکشی اور ساہل میں سوچتی تھی اسے انکار نہیں دیکھتے جس طریقے سے ساکشی نے جب انکار کیا ساہل کے ساتھ جانے دے دیئے اس کے بعد ساہل اگر ہوا اور اس طریقے سے کہتے ہیں کہ ایک پلاننگ بنائی اس نے کہ کس طریقے سے ساکشی کو مارنا ہے اور صرف مارنا ہی نہیں ہے لالچند اگر آپ اس فٹیج کو دیکھیں اس ویڈیو کو دیکھیں تو وہ یہ بتاتا ہے کہ مارنے کے ساتھ ساتھ ایک میسیج بھی دینا ہے کیونکہ جس گلی میں وہ مدر کر رہا ہے اس گلی سے لگاتار بڑی سنکھیا میں جو لوگ ہیں وہ نکل رہا ہے اور ان کے سامنے نرسنس طریقے سے وہ ساکشی کو چاکو پر چاکو چاکو پر چاکو مارا چلا جا رہا ہے اور اس کے بعد دیکھیں اس کی منشاہ وہی پر نہیں رکی اس کے بعد بھی اس نے لاتوں سے پرہر کیا اور اس کے بعد پتھروں سے بھی اس کو مارا تو یہ تہینا کوئی بتاتا ہے کہ ایک پوری پلانوں کی اس طرح کی نیرج آپ کے پاس لوٹتا ہوں مکیش شکلہ بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اس خبر پر اور زیادہ جانکاری کے ساتھ مکیش جو اس معاملے میں جس طرح ساحل کی گرفتاری ہوئی ہے ابھی تک کیا پولیس اس معاملے میں آپچارک طور پر کچھ خلاصہ کر رہی ہے کچھ جانکاری دے رہی ہے بلکل آج جاندی بھلیں شہر سے اس کی گرفتاری کی گئی ہے اور یہ ابھی کی بریکنگ نیوز ہے جو پولیس کے حوالے سے آ رہی ہے آئی پیس سومن نروال جو پیاروں ہیں دلی پولیس کے انہوں نے بتایا کہ ساحل کو دلی پولیس کی ٹیم نے گرفتار کر لیا کیونکہ کئی ٹیمیں کئی لاکہوں میں اس کی تفتیش میں لگی ہوئی تھی دھر پکڑ میں لگی ہوئی تھی فیلحال بڑی کامیابی ملی ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا اب پیڈیتا کو نیائے دلانی کی جو بات چل رہی ہے ساری محیم اس طرف چل رہی ہے کہ اس کو جل سے جل نیائے دلا جائے اس درندے کو سلاکوں کے پیچھے ڈالا جائے اور اس کے دورہ یہ کی گئی نرمہ بچہ میں جلدی سے جلدی اس کا کوانٹل آف پانیشمنٹ تیہ ہو تین سو دو میں مقدمہ درج کیا گیا ہے دلی پولیس کے دورہ لیکن ایک دردناک جو درندی ہے وہ دیکھنے کو ملی دلی میں ایک بار فیڑ سے دل دہلانے والی یہ گھٹنا تھی جو سامنے آئی روی بار کو شام کے وقت جب اس لڑکی کو چالیس چاپ کو مارے گئے اور اس کے بعد جب اس کا من نہیں بڑا تو اس نے پتھروں سے اسے کچل دیا یہ صرف رہ عاشق نے ایک طرح سے یہ بڑا ہینیس کرائیم ہے جس کو انجام دیا ہے جسے بلکل برداشت نہیں کیا جائے گا اور دلیس پولیس بھی اس کو بلکل برداشت کرنے کے موڑ میں نہیں تھی اس لئے چوبیس گھنڈے کے اندر اس کی گرفتاری کر کے انہوں نے اس کو جلسے جلس سراکوں کے پیچھے ڈالنے کی جو قوائے شروع کری تھی اس میں ان کو سفلتہ ملیا مکیش شاہ جس طرح سے مرے تک لڑکی ساکشی کی عمر سولہ سال ہی بتائی جا رہی ہے ایسے میں دوشی ساحل کے اوپر اور بھی کئی طرح کی دھرائیں لگ سکتی ہیں بلکل نابالک ہے وہ لڑکی اب وہ دیکھنا اس میں تیہ ہوگا کی جانتیات پتہ لگے گا اس سے اس کی کس طرح کے کنیکشن تھے کیا ان کا پرانا کوئی آفتی تالویل تھا یا پہلے ایک دوسرے کچھ جانتے تھے کتنی پرانی ان کی جان کا جانتی کیونکہ اگر اس نے اس حتیہ کو انجام دیا تو نشط پور پر ساکشی سے کبھی نہ کبھی روبرو جرور ہوا ہوگا اور ایک سرکا فیار کے چکر نے اس نے اس پوری واردات کو انجام دیا اس میں کئی سارے دھارائیں لگیں کی جب وہ اس کو اریسٹ کر کے لائے گی گلال تین سو دو کے تحت تو اس میں مقدمہ درد ہے اور جس طرح سے اس نے اس پوری کی بری واردات کو انجام دیا ساتشی کے وقت میں اس کی ایک دو تھی جس نے اس پوری واردات کو دیکھا اور وہاں کچھ لوگ موجود ہیں جب یہ بری واردات ہوئی تو ایسے ہی میں کئی نہ کئی یہ پرسنٹی نوٹتا ہے کہ پبلک کو بھی تھوڑا سنسٹیوٹی دکھانی چاہیے اس کو لوگنے کی کوشش کرنی جائے دی میں میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے براری میں بھی ایسی سکول سے آتے وقت ایک لڑکی پر تابڑ توڑکی چکوں سے حملہ کر اس کی موت کر دی جاتی ہے کچھل سال کا واقعہ تھا ہر سال ایک ایسا واقعہ سامنے آتا ہے ایک ایسی ساکشی سامنے آتی ہے بھی دن پہلے مہرولی میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے ایک لڑکی کی ہتھیا کر دیا تھا اس سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا جس طرح سے ساحل کو اتر پردیش سے گرفتار کیا گیا ہے اور ربیوار شام یعنی کل شام کی ہی یہ گھٹنا ہے تو کچھ جانکاری مل پائی ہے وہ کیسے یہاں سے بھاگا یا بھاگنے میں کامیاب رہا حالکہ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا ہے بلکل ایک صرف رہا عاشق تھا جی اور وہ بلکل اس مانسکتہ سے آیا تھا کہ اس کو ساکشی گئی ہتھیا کر رہی ہیں اس نے اس کو روکا وہ برکھڑے پارٹی میں جب جا رہے تھی اپنی لوگ کے ساتھ اس نے اس کا ازاستہ روکا اور اس کے بعد ان کے بہت میں جو کہاں سنی ہوئی تو اس نے ایک دم سے اپنا ویپن نکھا گئے گئے اس سے ساور توڑ چالیس چانکوں سے بارکے آپ سوچئے کہ کتنی بہرہ میں اور کتنی مردیتہ سے اس کی ہتھیا کی گئی ہوگی سولہ سال کی بچی کی اور اس کے بعد اس کا منی بڑا کو اس نے پتھر سے کچھلا اور آس پاس لوگ موجود تھے لیکن کسی کو اتنی حدمت نہیں ہوئی کسی کی اتنی شکتی نہیں ہوئی کہ اس کو روک پائے اور وہ اسی انداز میں وہاں سے بھاگ نکلا اور اس کے بعد وہ بلند شہر پہنچ گیا دلی پولیس لگاتار انہوں نے اسی سمیں ایک جوائنٹ آپجشن تیہ کیا اور کئی ساری ٹپٹیاں تینات کی اس کی دھر پگڑ کے لیے ان تمام لوگوں پر اس نے شگنجا کسنا شروع کیا اسے کال ڈیٹیل کو کھنگالا شروع کیا اس سمیں جو نیٹروب میں تاور سے وہاں سے لوکیشن لینی شروع کری اور اس کے بعد ان کو یہ بڑی کامیابی بلیا میں نے پہلے بلایا کہ ٹیکنیکل سربلاں کے آہار پر دلی پولیس کے پاس بہت سارے ایسے بہت سارے ایسے طریقے ہیں وہ کسی کو بھی کہیں سے بھی پگڑ سکتی ہے اور اس کا انہوں نے یہاں بکو بھی فائدہ اٹھایا اس میں کئی ساری ایجنسیاں لگائیں گے کرائیں بلانٹیشن سے اسے لے کر کے تمام بڑے ادھکاریوں کو اس میں لگایا گیا سب ساحل کے گرفتاری ترہو پائی ہے جو مرڈرگار اوپی ساحل ہے مکیش اس کے بارے میں کیا کچھ جانکاری مل پائی ہے کہ وہ کس پیشے میں تھا کس طرح سے وہ کہاں پر ساکشی سے ملا ان دونوں کے بیچ کہاں سے جان پہچان ہوئی اس بارے میں ابھی تک پولیس نے کچھ بتایا ہے علاج سنجی ابھی اس پر کوئی جانکاری دلی پولیس نے ساجہ نہیں کری ہے کہ وہ اس سے وہ کتنے برش پہلے جانتا تھا لیکن ایک بات یہ کہنے کہیں سامنے نکل کر کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کی آفس میں تھوڑی جان پہ جان جرور تھی لیکن کتنی لمبی جان پہ جانتی کس طرح کی جان پہ جانتی ان تمام اس پہلوں پر دیرے دیرے پردہ اٹھے گا کیونکہ جب وہ اس کو لائیں گے انٹیاروزیشن کریں گے پولیس ابھی اس کو کوٹ میں پیش کرے گی اس کی تردکشن مانگے گی اپنے پاس کسٹیڈی لے گی جب اس کو تب اس کے بعد یہ تمام چیزوں سے پردہ اٹھے گا کہ آخر اس نے اس نے اتنی بڑی واردات کو انجام کیوں دیا اتنا گناونا براد ساہل نے کیوں کیا اور وہ تمام چیزیں نکالنے کی کوشش کرے گی اور پبلک کو بتانے کی کوشش کرے گی انہیں کیسے اوئے رہنا ہوگا ایسے سرپیروں پہ کیسے بچ کے رہنا ہوگا تمام وہ چیزیں جو آپ مجھے ہیں وہ انیسٹیگیشن میں نکل کر کے آئیں گی ابھی تو یہ بڑی خبر ہے کہ بولین شہر سے خلاف ساہل کی گرفتاری جو ہے وہ تب سے بڑا سوال تھا دلی پولیس بار کیونکہ ان پر یہ سوال اٹھا تھا ساہل پرار ہو کے کہاں گایا ہو گیا لیکن بلی پولیس نے جتنی متحدی کے ساتھ اس کو جادہ دور نہیں جانے دیا اور بولین شہر سے اس کو گرفتار کر کے لائی تو نشتر سوال سے یہ پتہ لگائے گی کہ کون کون اس پلان اس کے ساتھ تھا اور کون کون کے دھار آئیں اس کے اوپر اور ایڈ ہوں گی جب اس کی آریسنگ ہوگی جب اس کو کورٹ میں پیش کیا جائے گا جب اس کی پوری کی پوری کسٹیڈی اپنے پاس لے کر کے پوچھتا ہی جائے گی ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا مکش ہمارے ساتھ ہمارے سوادہ تھا نیراج سنگ بھی بنے ہوئے نیراج نشت روپ سے پولیس کی بہت بڑی خامیابی یہ کہی جائے گی لیکن کس طرح سے پولیس نے اسے گرفتار کرنے کے لیے ساہل کو گرفتار کرنے کے لیے کس طرح سے پلاننگ کی اور یہ خامیابی پائی بڑی خامیابی ہاتھ لگی دلی پولیس کے دیکھے بلکل چھے ٹیمیں لالچند اس کے لیے بنائی گئی جیسے ہی پولیس کے پاس یہ جانکاری آئی سوسل میڈیا میں آپ نے دیکھا کہ جس طریقے کے جو ویزول چل رہے تھے خاص طور سے ساہل ساکشی کا جس طریقے سے مرد کر رہا تھا وہ بلکل بھی بس تھا اور اس نے کہیں نہ کہیں شردہ کی بھی یاد دلا دی آپ کو پتا ہوگا کہ سمیہ پہلے شردہ کا بھی اسی طریقے سے مرد کیا گیا تھا اور اس کا جو قاتل تھا اس نے کس طریقے سے اس کے شب کو کٹ کر فریج میں رہا تھا اور اس کے بعد جنگل میں ایک ایک کر کے اس شب کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں سینک رہا تھا اسی طرح کی کموویش یہ گھٹنا ہے اور جس طریقے سے ساہل نے ساکشی کو مارا ہے وہ کوئی سامان میں سواب نہیں ہو سکتا قاتل کا ہم نے کئی سارے کیس بھی دیکھے ہیں اگر کسی کا کوئی مدر بھی کرتا ہے تو اچانک سے مدر کر دے گا اس سے مدر کر دے گا لیکن لالچند اس طریقے سے نہیں کہ ایک کے بعد ایک لگاتار چاکو ماننا لگاتار پھر لاتیں مارنا اس سے کے بعد بھی اگر آپ کا من نہیں بھر ہے تو پھر پتھر اٹھا کر سر پر ماننا یعنی یہ منشا بتاتا ہے کہ کس طرح کی منشا تھی ساہل کی جسے طور پر دلی پولیس کے اوپر پریشر تھا اتنا بڑا یہ کانٹ تھا اتنی بڑی یہ گھٹنا تھی تمام شوشل میڈیا سے لے کر پولٹیکل تمام جو لوگ ہیں اس پر آب آج اپنی بلند کر رہے تھے دلی پولیس بھی جانتی تھی یہ ایک بڑی گھٹنا ہے اور اگر تدکال اس پر قدم نہیں اٹھایا تدکال اس کو نہیں گرفتار کیا گیا تو بہت بڑی چنوٹی آ سکتی ہے دلی پولیس کے اوپر یہی بجا ہے کہ چھے ٹیمیاں بنائی گئیں تدکال آس پاس کے جو اسٹیٹ ہیں وہاں کے تمام پولیس ادکاریوں سے کوڈینیشن کیا گیا سربیلانک لگایا گیا اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اس کو تدکال گرفتار کر لیا گیا اب دلی پولیس کے سامنے اس بات کی بھی چنوٹی ہے کہ اس کو بھگانے میں یا اس کو کھرانے میں کن کل لوگوں نے سائطہ کری تھی جب شوشل میڈیا پر اس طرح کی بارداتیں بھی سامنے آ گئی تھی اور اس طرح کی پوٹیج بھی سامنے آ گئی تھی اس کے بعد کون کون لوگوں نے شریع نیرج بہت بہت شکریہ اور مکیش آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اس خبر پر بریکنگ نیوز پر ہمیں جانکاری دینے کے لئے تو ہم آپ کو ایک بار پھر سے بتا دیں کہ چوبیس گھنٹے کے اندر دلی پولیس نے مرڈر کے آروپی ساکشی کے مرڈر کے آروپی ساحل کو یو پی کے بلند شہر سے گرفتار کر لیا ہے اور اب اس معاملے میں آگے اور زیادہ خلاصہ ہوگا جو ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے لیکن فیلحال بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف اور اگلا ایجنڈا جو آج ہمارا ہے وہ گری منتری کے منپور دورے سے جڑی ہوئی خبر ہے اور وہ ایجنڈا ہے جس پر ہم بات کرنے والے ہیں تو کیندری گری منتری عمیت شاہ کا پوروطر راج منپور کا تین دبسی دورہ آج سے شروع ہو رہا ہے راج کے حالات کو لے کر وہ وہاں پر اہم بیٹھکیں کرنے والے ہیں تو گری منتری عمیت شاہ کا تین دبسی دورہ منپور کا گری منتری عمیت شاہ راج کے صدیقہ آقلن کرنے اور سامان یا حالات بحال کرنے کے لئے کئی دور کی سرکشہ بیٹھ گئے کرنے والے ہیں منپور کے سرکشہ استثیقہ آقلن کریں گے اور سامان استثیقہ بحال کرنے کے لئے آگے کے قدموں کی یوجنہ بنانے کو لے کر سرکشہ بیٹھت عمیت شاہ کرنے والے ہیں راج میں بیٹی دنوں ہوئی حنسہ کے بعد سے حالات کافی تناؤ پونڈ رہے ہیں راج میں بھڑ کے حنسہ میں اب تک چالیس اگربادی مارے گئے ہیں کچھ اگربادیوں کو سرکشہ بلونے کی رفتار بھی کیا ہے سات ناغریک اور دو پولیس کرنیوں کی بھی موت ہوئی ہے اور اگربادیوں نے کر دہائی سو مکانوں میں آگ لگا دیا ہے منپور میں حنسہ سے پرباہمت کئی ظلوں میں کرفیو لگا ہوا ہے کسی بھی اپنے گھٹنا کو ٹالنے کے لئے سرکشہ کے حالان کی پختہ انتجام ہیں شانتی کے ساتھ وکاس کی راہ پر تیسی سے آگے بڑھ رہے پور وہ تر راج منپور میں کون پھیلا رہا ہے آشانتی اور کس کی ہے یہ سازش یہ سوال ہے جو سبھی کے من میں صدھا کرداز ہمارے سموات داتا جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ اس خبر پر اور زیادہ جانکاری کے ساتھ صدھا کر سب سے پہلے گری منتری کا جو یہ تین دیو سی دورہ ہے اس میں موکھے طور پر اور کون بڑے بڑے لوگ کون بڑے بڑے عدھکاری اس میں شامل ہوں گے زائد سی بات ہے کہ سرکشا سرکشا بلوں سے جڑے ہوئے بڑے عدھکاری منپور کے موکھے منتری تمام لوگ اس بیٹھک میں ان سارے بیٹھکوں میں حصہ لینے والے ہیں صدھا کر جی للچند ایک بار اپنا سوال دھو رہیں گے جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ گری منتری عمیت شاہ تین دنوں کے دورے پر جا رہے ہیں تو وہاں پر یہ تمام جو بیٹھکے ہوں گی سرکشا کو لے کر شانتی بیوستہ بہال کرنے کو لے کر اس میں سرکشا بلوں کے بڑے عدھکاری اور منپور کے موکھے منتری شامل ہوں گے ان بیٹھکوں میں دیکھیں بہت مہتپورن یہ پورا دورہ اب لالچند کہہ سکتے ہیں جس طرح کی پریستیتیاں منپور میں بنی تھی اس مہینے کی شروعات میں ہم نے دیکھا جو ہنسہ کا محول بنا تھا اور ایک طرح سے بیچ میں سوری شانتی سرتہ آئی تھی لیکن بیٹھے دو تین چار دنوں میں کہہ سکتے ہیں کہ پھر سے کوشش ہوئی ہے منپور کو آگ میں جھکنے کی ہنسہ پھیلانے کی اور اس کے پیچھے ہم نے دیکھا کہ سینا کی طرف سے انٹرسپشن بھی کیا گیا جب یہ ساجش جہاں رچی جا رہی تھی کہ کسی ایک گاؤں کو آٹھ کے حوالے کرنا ہے ہتھیار ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہنچانے تو ایک آتنکی ساجش کا بھی اس پورے مسئلے میں اینگل آ رہا ہے جرور دو سمجھوں کے بیچ جے لیکن اب اس میں جو بھارت کے خلاف جو ساجش کرنے والے لوگ ہیں مڑی پور میں ہنسہ پھیلانے کی جو لوگ منشا رکھتے ہیں جو آتنکی سنگٹنوں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی اس پوشش میں جڑ گئے ہیں تو بہت مہتپورٹ ہے امیر گرہ منترے امیر شاہ کا دورہ کیونکہ ایک پوری سرکچہ ووستہ اوورال کس طرح سے بنی رہے راجے میں نورملسی کس طرح سے بحال ہو اس کی ایک چنوٹی ان کے سامنے رہے گی ایک جون تک وہ راجے کے دورے پر رہیں گے آج سے ان کے دورے کی شروعات ہو رہی ہے آج دیشہ وہ وہاں پہنچنے والے ہیں ہم جانتے ہیں کہ سینہ پرمک آلریڈی وہاں پر موجود ہیں کیونکہ وہاں پر سینہ ہو اسم رائی پلس ہو سی ار پی اف ہو ریپیڈ ایکشن پورس ہو بی ایس اف ہو سی ار پی اف ہو کئی کینڈریہ ایجنسیاں بھی لگی ہوئی ہیں راجے پولیس کی وہاں مدد کر رہے ہیں تو اس میں ایک پروپر کوارڈینیشن کیسے ہو ویبین سرکشہ ایجنسیوں کے بیچ ساتھی ساتھ راجے سرکات پروہاوی کاروائی کیسے کر سکے کنڈریہ ایجنسیوں کے ساتھ سینہ کے ساتھ ملکہ پروہاوی کاروائی کیسے کر سکے کیونکہ عام لوگ نہیں چاہتے ہیں اس حصہ کے آگے میں جنرلہ عام لوگ کہتے ہیں کہ جل سے جل پوری سکتی ہے سودھاکر یہی سوال ہے کہ کون اس سازش کے پیچھے ہے جس طرح شانتی کے ساتھ پرگتی کر رہا تھا منے پر تو کون اس کے پیچھے ہے ضرور ان تمام بیٹکوں کے دوران اس چاروے مرش میں اس سوال کے اوپر بھی پرتال کی جائے گی سودھاکر بلکل لاچندر دیکھئے ایک مسئلہ آتا ہے اور اس مسئلے میں جو بھارت ویروہ دی تاکتے ہیں جو منوپر ویروہ دی تاکتے ہیں وہ شامل ہو جاتی ہیں وہ ساجشے رستی ہیں فیک میسیجز کے جریعے جو گلن کاریوں کے جریعے جاتی ہے ہنسہ کو بھڑکانے کی کوشش کی جاتی ہے اس کو فنڈنگ کی جاتی ہے تو اس کے بارے میں کئی سوچنا سرکشہ ایجنسیوں کو جو کندریہ بلوں کو ملی ہے اور اس کے آدھار پر کاروائی کی جارہا ہے ہم جانتے ہیں کہ چالیس تنکیوں کا خاتمہ بھی کیا ہے جب سرکشہ بلوں سے اس طرح کی مٹویڑ ہوئی کئی لوگ کو پکڑا بھی گیا ہتھیاروں کے ساتھ ایک اے فورٹی سیون ہو ایم سکسین ہو اس طرح کے اتھیار دونک ہتھیار چائنیز ہینگ گرینیٹ ان تمام چیزوں کا استعمال کیا جارہا تو شانتی آتی ہے تھوڑی اب پھر کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے کچھ گاؤں کو آگ کے حوالے کر دیا جائے پھر سے ہنسہ بھڑکائی جائے تو یہ ہنسہ کی رفتار رکے نہ اس طرح کی ایک ساجیش رچی جارہی ہے تو اس کا خلاصہ جرور کندریہ ایجنسیا کریں گے لیکن ان کے پاس تمام جانکاری ہے کہ کون لوگ اس میں لگے ہیں بھارت ویروڈی کون یہ ساجیش رچ رہا ہے تو اس کی جانکاری ان کے پاس جرور ایک پرابی کاروائی گرے منتری وہاں خود پہنچے ہیں تو ایک آن گراؤنڈ جب اس طرح کے شیش نیتا پہنچتے ہیں تو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں نیا جوش جرور سرکشہ بلوں میں بھی آتا ہے اور سیچویشن امپروب کرنے کی امید کر سکتے ہیں بلکل بہت بہت شکریہ صدا کر اس خبر پر جڑنے کے لیے ہمیں جانکاری دے رہتے ہیں اور اب باری آگئی ہے آج کی خاص چرچہ کی اور آج کی خاص چرچہ ہم کرنے والے ہیں کہ آخر یہ وپکشی اکتا کے نترتو کا جو ریس چل رہا ہے اس میں جیتے گا کون وپکشی اکتا کی مہم میں پہلی آدھیکاری بیٹھک بھار ہے جو ان کو پٹنا میں بیہار کے مکہ منتری نتیش کمار کی ادھکشتہ میں ہونے والی بیٹھک کو لے کر زور شور سے تیاری پرموک وپکشی دلوں کے بڑے نتا کہ اس مہا سمیلن میں حصہ لینے کی سمبھاونا ہے ممتہ نے نتیش کے نیمنطران کو سوکار کیا لیکن ادھیر رنجن نے ٹی ایم سی کو لے کر کڑی پرتک لیا تھی لوگ سباہ میں کونگریس کے نتا اور پچھے منگال کونگریس کے ادھیاکشہ ادھیر رنجن نے کہا انہیں نہیں پتا کی پٹنا میں کیا ہونے والا ہے لیکن وہ پوری طاقت سے پچھے منگال میں تو ممتہ کا ویروت کریں گی نتیش کمار نے وپکشی نتاؤں سے میٹنگ کے پہلے راحل گاندی اور پارٹی ادھیرٹ ملکہ جن کھرگے سے کئی راؤنڈ کی بیٹھا کیا ہے لیکن کیجریوال اور کیسی آر کو لے کر ابھی بھی سنشاہ برقرار ہے نتیش اپنی بھومکہ کو لے کر زیادہ ہی اتصاہیت ہیں لیکن ان کی مجبوری ہے کہ بنا کونگریس کے وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے لیکن کونگریس کو لے کر اس دورے پر نکلے نتیش کمار کتنے وپکشی نتاؤں کو اپنے ساتھ لا پائیں گے یہ اتنا ہی بڑا سوال ہے جتنا بڑا سوال اروند کیجریوال کو لے کر وپکشی اکتہ کی مہم میں کیجریوال کا بھی الگ سے دورہ جاری ہے مشان ادیادیش کے نام پر وہ خود تیاری کر رہے ہیں اور وہ نتیش کمار کے لیے چنوکی بن سکتے ہیں حالانکہ وپکشی اکتہ کی مہم کتنا کارگر ہوگی اس کی جھلک تو نئے سنسد بھون کے ادھگاٹن کے سماروں میں دیکھ چکی ہے کیونکہ نئے سنسد بھون کے ادھگاٹن پر آٹھ بڑی غیر انڈیے پارٹیاں بیک آٹ کال کا ویروت کرتے ہوئے سممیلن میں شامل ہوئیں وہ سبھی لوگ کل سممیلن میں شامل ہوئے کل ادھگاٹن کے موقع پر ان پارٹیوں نے سرکار کا ساتھ دیا وہ سنسد کے ادھگاٹن کے موقع پر تو آج کی چرچہ ہم اسی پر کرنے والے ہیں کہ آخر کون ہوں گے بپکشی دلوں کے نیتا کیونکہ پہلے بھی اگر ایک طرف سے گنیں ممتہ پوار کیسیار تمام لوگ جو ہیں سٹالن تمام لوگ اس طرح کی کوششیں کر چکے ہیں اور اب جو ہیں نتیش کمار اور کیجری وال کی کوششیں دیکھ رہی ہیں ان دنوں تو ہم اسی پر خاص چرچہ کرنے والے ہیں اور ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ہمارے سلاکار سمپادک ونود مشر جی اور ساتھ میں جڑ چکے ہیں ہمارے دو خاص مہمان جڑ چکے ہیں ہیمراج رام جی جو کی جنتہ دل یونائٹڈ کے پروکتہ ہیں بہت بہت سواگت ہیمراج جی اور ساتھ میں جہرام وپلب جو بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ ہیں بہت بہت سواگت جہرام وپلب جی آپ کا بھی تو میں سب سے پہلے شروعات کرتا ہوں آج ہیمراج رام جی سے اس کے بعد جہرام جی کا بھی جواب لوں گا ہیمراج رام جی جس طرح سے کہ نتیش کمار کی کوششیں ہو رہی ہیں بیٹھک کی لیکن بہت سارے انتر ویروت عدیر رنجن چودری ممتہ بنر جی باقی کیسی آر آئیں گے کی نہیں آئیں گے کیجری وال جی آئیں گے کی نہیں آئیں گے کیجری وال جی لگتا ہے کہ وہ ٹیم میں کھیلنے کے بجائے ٹیم کا کپتان بننا چاہتے ہیں ہیمراج رام جی تو نتیش کمار جو پی ایم مٹریل ہیں وہ کپتان ہوں گے کہ کیجری وال جی کپتان ہوں گے ہیمراج جی دیکھیں نتیش کمار جی بیپکچی ایٹا کی آواز ہے جے اور وہ بیپکچی ایٹا کی مہین کو مقام تک لے جانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور پردھان منتری کون بنے گا اس کی ابھی کوئی بات نہیں ہے ہم سیدھا کہتے ہیں کہ ہمیں بھاہجپا مکت بادات بنانا ہے ٹوہزار چوویس میں ہم تو ہم جو بیپکچی ایٹا مہین کو آگے بڑھا رہے ہیں اس پر ہم اپنا کام پوری منداری سے کر رہے ہیں ہم اور بارہ جن کو جو ہماری بیٹھک ہونے والی ہے ہم جس میں گیر بھاہجپائی اور کار سہید جے ادھیکاس بھی پکچی دل اس میں سامل ہوں گے ٹھیک ہے اور اس بیٹھک میں سب کچھ تیہ کر لیا جائے گا ہم سب کچھ ساپ ساپ جو ہے اس بیٹھک کے بعد دکھنے لگے اچھا ٹھیک ہے کون ہوں گے کس کی اقوائی میں ہم آگے جا رہے ہیں کیا ہمارا ایجنڈا ہوگا جو ہمارا پورا روپ ریکھا ہے ٹھیک ہے پکچی اقتہ مہین کی جو روپ ریکھا وہ سامنے آئے ہوگی ٹھیک ہے میں بھی آپ کے پاس آؤں گا ٹھیک میں بھی آپ کے پاس آؤں گا جائرام جی کی ایک پرتکریہ لیتا ہوں جائرام جی یہ کل تو آپ کو سنسد بھون کے ادھگھاٹن کے موقع پر بہت سارے آٹھ گئر انڈیے دلوں کا ساتھ مل گیا لیکن یہ جو وپکشی اقتہ کی کوششیں ہو رہی ہیں کیا اس میں بھی جو انڈیے گئر انڈیے دل آپ کے ساتھ رہے کل کیا وہ بھی آپ کو امید ہے کہ ادھر نہیں جا کر آپ کی طرف میں رہیں گے یا کم سے کم نیوٹرل رہیں گے دیکھیں کل سنسد کے ادھگھاٹن کے اتیاسی کفصر پر جس پرکار کی قوایت دکھی اس میں ساتھ طور پہ پچیس بنام اکیس ہوتا ہوا دکھائی پڑا اور سنکھیا بل میں جو جنادیس تھا وہ لوگ سبھا کے بیٹر آرسٹھ بنام بتیس کا رہا تو راج سبھا کے بیٹر پچپن بنام پیٹالیس کا رہا موڈی جی کے سمرتن میں جو لوگ کھڑے ہیں وہ اتنی مجبوتی کے ساتھ کھڑے ہیں ویپکش کہیں دور دور تک نظر نہیں آتا ہے اس کے باوجود کہ جو قوایت چل رہی ہے اس قوایت میں آج ملکار جن کھڑے صاحب کا کیا بیان تھا آج جہرام رمیس صاحب کا کیا بیان تھا آم آدمی پاٹی کو لے کر انہوں نے کیا کہا ہے اور وہ آم آدمی پاٹی اسے نتیش کمار مل کر کیا کہنا چاہ رہے تھے چلکہ آپس میں جو کرسی کی لڑائی ہے اس لڑائی سے تو پہلے لپٹ لے نتیش کمار گوشت کر دے نا کہ وہ راجنیتی سے سنیاس لے کر مارک درسک کی بھومکہ میں جے پرکاس نارائن ہو گئے ہیں ساید کچھ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں لیکن ان کو پردائن منتری کی کرسی چاہیے کرسی کی لالسہ اس قدر یہ کام نیتاؤں سے دلی مل کر آتے ہیں پٹنا کاریالے میں پسپورسہ کر کے نارے لگوائے جاتے ہیں کہ ہمارے پردائن منتری کیسا ہو بہرہ جون کو جو آپ سمیلن کرنے جا رہے ہیں ستہ کا سمیلن ہے برستہ چاریوں کا دھوز ہے اس سے اچھا ہوتا آپ بیہار میں انویسٹر میٹ کرواتے اس سے اچھا ہوتا آپ بیہار میں وکاس کا سمیلن کرواتے اس سے اچھا ہوتا آپ ٹیکنلوجی میٹ کرواتے ٹھیک ہے لوٹتا ہوں آپ کے پاس جہرام جی آپ کے پاس بھی لوٹوں گا ہمرہ جی کا بھی جواب لوں گا لیکن پہلے جرہ وینود جی کا میں روح کرتا ہوں وینود جی بڑا سوال کیا بارہ جون کے بیٹھک میں کوئی کسی چہرے پر بات ہو پائے گی کیا ٹیم کا کوئی کپتان نظر آ پائے گا بارہ جون کی بیٹھک کے بعد یا پھر یہ بیٹھک بھی بس اسی طرح سے رہے گی کہ ہم لوگوں کو بھاجپا مکت کرنا ہے بھاجپا کو ہٹانا ہے اسی پر فوکس رہے گا لاچان جی آپ کے سمبانی ہے ہمارے دونوں پروکتاؤں نے بولا اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنی اپنی بات بڑھیاں سے رکھا ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ جو کنٹرادکسن کی بات ہے سہت جو جی ڈیو کی پروکتا ہے بہت سمبانی ہے وہ اس کنٹرادکسن کی بات کو چھپا لے گئے ہیں چھپا اس لیے لے گئے ہیں کہ یہ نتیس کمار کا یہ بارہ تاریخ کا جو ان کو یہ فکس ہوا ڈیٹ وہ ڈیٹ لے کے یہاں جب وہ دلی میں پچھلی بار آئے تھے راحل گاندھی اور ملکار جن کھڑ گئے سے انہیں ایک ملاقات ہوئی تھی تو کنٹرادکسن کے بعد ان کو یہی ڈیٹ تائک کرنے کے لیے وہ دلی آئے تھے جس میں انہوں نے اور بیپکسی دلوں کو اس میں سامل کرنے کی بات اور رجامندی کی تھی اور اس کے بعد وہ کجریبال کے جو ادھیادیس مسن ادھیادیس کی شروعات ہوئی تھی جو نتیس کمار چل کے وہاں گئے تھے اور کانگریس کا سمرتھن انہوں نے مانگا تھا آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہے سارے پنجاب کے جو لیڈر ہیں وہ سارے لوگ یہاں پہ آئے ہیں ملکار جن کھڑ گے سے مل رہے ہیں اور وہ بار بار اپنی طرف سے بتا رہے ہیں کہ آمادی پارٹی کے ساتھ جانا ان کے ادھیادیس کو سپورٹ کرنا پارٹی کے لیے آتم گھاتی قدم ہوگا اسی طرح کی بات آپ دلی کے پردیس کے جو کانگریس اکائی ہے وہ بھی بتا چکی ہے آلہ کمان کو وہ سارے اکائی ساپ ساپ کہہ دیا ہے یہ کسی بھی طرح سے کجریبال کو افیور کرتے ہوئے دکھیں گے تو یہ آپ کے لیے نقصاد دائق ہوگا لیکن رہی بات آج کی جب پٹنا کا یہ بڑا جو نتیش کمار کا یہ میگا سو ہے جس کے بات وہ کہہ رہے تھے ابھی ہمراہ جی اب اس کا پرپس دیکھئے اور اس کا پروجیکشن دیکھئے جیسے ہی نتیش کمار کی طرف سے کل یہ میگا سو کا اعلان ہوا اور پارٹی کے پروکتہ نے اس کے پوری روپ ریکھا کی بات کی تو محمتہ بنر جی کی اب سمبھابنا کو لے کے یہ بات پکی ہو گئی کہ محمتہ بنر جی وہاں آ رہی ہے تو محمتہ بنر جی کے آنے کی سوچنا ملتے ہی جو پہلا اڑھی ایکشن تھا وہ ادھی رنجن چودھری کا تھا جو پسچے بنگال کے کاؤنگریس کے ادھیاکش بھی ہے اور صدن میں نیتا بھی ہے کاؤنگریس کے ان کا بیان تھا کہ پٹنا میں کیا ہوگا یہ مجھے نہیں پتا لیکن میں اپنی طرف سے یہ جوڑ دوں کہ ٹی ایم سی جہاں بھی چناؤ لڑے گی ہم اس کا بیروت کریں گے تیٹ مینز کی بنگال میں ٹی ایم سی کے ساتھ کاؤنگریس کا کوئی الائنس نہیں ہے لیکن وہ ایک راستری مورچہ جو سو کالڈ بیپکشی ایکتہ کی بات ہو کر رہے ہیں اس میں نیتیس کی اگوائی میں محمتہ بنر جی آ رہی ہے تو یہی بات نیتیس کمار کو یا اپنے پربکتہ کو یہ پوچھا جانا چاہیے کہ نیتیس کمار جتنے بیپکش کے چیف مینیسٹر سے ملا کے آئے ہیں ان سے آسواصل لے کے آئے ہیں چاہے وہ بی جیڈی کے چیف مینیسٹر انہوں نے پٹنائے کو کیسی آر ہو یا اور باقی آپ ادھر چھوٹے گروپ میں دیکھ لیجئے کہ اکھلیس یادب ہو یا باقی سارے جو پولٹیکل پارٹیز کا انہوں نے یہ بنایا ہے تو آخر اس میں سے کون چیف مینیسٹر ان کے اس سمیلن میں آتے ہیں رہی بات کی جیڈیو کے سامنے میں سوال چیف مینیسٹر کے آنے کا بیپکشی پارٹیوں کے آنے اور جانے کا نہیں ہے یہ سوال سیدھے سیدھے یہ نیتیس کمار کا ایک ایمبیسن ہے بیہار میں جو کانون بیوستہ کی بات جو ابھی بتا رہے تھے ہمارے بیجے پی کی سامنے پروکتہ تو کیا بیہار کی سرکار ہے اس میں نیتیس کمار کو جو وہاں کی لوگ پڑیتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ بیہار میں جیڈیو کا لگوک ایک اسنیتیو آج کی تاریخ میں سب سے ہے کہ کی ایسا لگ رہا ہے کہ جیڈیو جو کی دیرے دیرے آپ بلکل کمزور ہو رہی تھے اس میں سنجیونی پھوکنے کی کوشش کم سے کم اتنا سا فائدہ تو ہو ہی جائے گا نیتیش کمار کو اور آپ کی پارٹی کو یہ جو کعیاس ترہ ترہ کے لگائے جا رہے ہیں ان سارے کعیاس وں پر جی یوں سمجھ یہ کہ کالا پردہ پرنے وات اور ترہ ترہ کی بات کرنے والے لوگ لبی چوری بات کرنے والے لوگ سچائی سے دور بولنے والے لوگ جو پارٹیاں جنتا کے جولند سوالوں سے دور بھاگنے والی پارٹی جنتا کے جو مول سمجھ جائے ہیں اس کو نیرا کرنے کے بجائے سب چھوڑنے والی پارٹی بارہ جون کے بات وہ سب کچھ پتا چل جائے گا پہلے ہی سب کچھ سا پتا سوال جب نیتیش کمار اور تیج سوی یاد یعنی سی ایم اور دیپیوٹی سی ایم دونوں نکل کر کے پورے دیش کی یاترہ کرتے ہیں تو آپ لوگ آروپ لگتے ہیں کہ دونوں میں سے کوئی نہیں ہیں پرشاسن کون سمح لے گا اور سرکاری ہیلی کاؤپٹر سرکاری جہاز لے کر جا رہے ہیں آپ تو پٹنا میں سمیلن ہو رہا ہے بہتر ہے کم سے کم کم پٹنا میں سمیلن ہو جائرام جی دو ڈھائی منٹ لالچن جی آپ نے جی 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 پروکتہ کو ہوگی سنا انہوں نے مددوں کی بات تو کہی مددہ کیا تھا یہ جنٹا کو سمجھ میں نہیں آیا ہو مجھے تو اتنا سمجھ میں کہ کرسی کی بیہار کے بیہار کے لوگ آج دیکھ نا چاہ رہے تھے نیتی کم ار جی پردیس کے کانون بیوستہ کو لے کر مہلا کی سرکشہ کو لے کر بڑھتی ہوئی گھٹنا کو لے کر اگر دو بیوستی چنطن سیویر لگاتے اگر کیسے تقنیق کا استعمال کر بیہار کو بیہار کے راستے پر لے جائیں اس کا کوئی سب میٹ کرتے ان ویش میٹ بلاتے ایسے ادھیک سے ادھیک نیوے سائز کی چلتہ کرتے بیہار کے لوگوں کو بیہار کی جنتہ کو خوشی ہوتی کیونکہ بیہار کی جنتہ نے تو OTC کے لیے دیا تھا اس لیے نہیں دیا تھا کہ آج آپ مکہ منتری مندل ہیں آپ جا کر سائر بیہار کا چان چھوڑ کے لائن آر دھست ہو جائے نکاس کے راستے سے گاری ڈیرائل ہو جائے لیکن آپ پردھان منتری بننے کے بیان دیتے ہمارا دور دور تک کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا تو یہ جو گٹ بن 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 کلائے رہے کہ اس ہوا تو سو اس ہی سائیو بھی نکال رہے سمر تھن بڑھ رہا ہے آج پچیس دل ہے کل وہ پچاس دل بھی ہوں لیکن جو یہ ایک سوال ہے وینو جی کہ ہم نے پچھلے کچھ مہینوں میں دیکھا کہ ممت بنر جی شرط پوار کسی آر سٹالن اب نتیش کمار اور کیجری وال جی کیا اب جا کر کے یہ لگتا ہے کہ نتری کو لے کر نتیش کمار جی سامنے سب سے بڑی بڑی چنوٹی پیش کر رہے مشان دیادیش کے بہانے لال جی کتنا چنوٹی پیش کر رہے ہیں یہ تو ایک secondary ہے لیکن سب سے یہ ہے بیہار میں جو چنوٹی ہے وہ بی پلو جی کہ رہے تھے تو نتیش کمار اس بی پکشی ایکتا کے بہانے ڈیسکورس سوساسن بابو کے راج میں دو سو سے تین سو سے زیادہ سراب پینے سے لوگ مڑے ہیں جس راج میں سراب بندی ہے اس دن مہا گٹ بندن بنا تھا ایک ہفتے کے باد رج کے جو ادھیاک چھے پردیس ادھیاک چھے شروع ہوا اور اس کا رییکشن جیڈیو میں ہوا جیڈیو کے کئی لیڈر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ادھر سے ادھر وہ اپنا نکلتے گئے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جیسے ہی جیڈیو کے آرز جیڈیو میں بلائے ہوگی اور اس کی سمبھاب نہ جب بڑھے گی لوگ سبھا کے الیکشن میں آتے آتے تو ان کے لیے اپنا خطرے میں دکھا اور وہ آپ نے دیکھا کئی قددہ ور لیڈر جیڈیو چھوڑ کے باہر نکلے تھے تو یہ ڈیسکورس بیہار میں بنا تھا نتیش کمار کے مقصد تھا کہ ایک سیدھے نریندر موڈی سے کرتے ہوئے دکھتے ہیں تو وہ پولٹیکل اسٹیچر میں ان کو یہ سوٹ لگ کرتا ہے وہاں کے پولٹیکل ڈیسکورس میں کہ نریندر موڈی کے ساتھ سیدھا مقاولہ دکھنے میں آیا ہے کتنے لوگ چرچا کر رہے یہ ہمرا جی بتائیں گے لیکن سوال یہ ہے کہ جو نیتیس کمار جس محیم میں نکلے ہیں وہ کانگریس کے کمی نکیٹر ہے بغیر کانگریس کے آدیس کے بغیر راحول گادی کھڑگے کے آدیس سے بھی نہیں یہاں مل پائے تھے تو یہ بات تیع ہے کہ نیتری کو کو کٹ میں یہ ہے کہ بارہ جون کو وہ اپنی طاقت اور اپنا جو کمی نکی سن بنانے کی بات جو نے کانگریس کے سامنے رکھی تھی وہ کتنا سفل ہوگا یہ ان کے لیے بڑی چنو بڑا سوال ہے اور خاص طور پر یہ بھی ہیم راج جی کہ جس طرح سے آرون ہال کے دنوں میں پردھان منتری کے اوپر حملے کر کے ریس میں آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تو بڑی چنو تھی ہیں نیتیش جی کے سامنے ہیم راج جی کس طرح سے نیتیش جی اپنے آپ کو ثابت کریں گے کہ نئی وہ ہی نیتا ہیں اور کوئی دوسرے ان کے آسپاس میں بپکشی دلوں کے نائک نہیں ہے اصلی نائک وہی ہیں یہ تو میں پتا دوں آپ کو ہماری جو بپکشی ایکتا کی محیم ہے اس میں جو دل آ رہے ہیں یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے جو بھی باتیں ہوتی ہم بیٹک میں بیٹھ کر اس پر بات چاہے کسی بھی دل کے نیتا کر نیتا یا کہیں کوئی مطلب کی چرچہ پری چرچہ ہم 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 کیا آگے کرنے والے 12 جون کو اور بیچائنی کا جو کارن ہے ہم وہ سب سے برا یہ ہم بھارتی جنتا پارٹی کے 9 سال پورا ہو رہے اور 9 سال کے اندر بھارتی جنتا پارٹی نے سب تا کے سب آگے ہم ہر سال دو کر رہے ہیں پروگرام کر رہے ہم کو لے کر وہ بتا رہے کہ کیا کیا اور کیا نہیں کیا روزگار بھارتی ہم کو یہ بتائیے بھارت تاریخ کو بھارت تاریخ کو جو آپ کہہ رہے ساری تصنیر صاحب ہو جائے بھارت جنتا پارٹی نہیں جو بھارت کے اندر جو بابو جڈی من رام چھاتر آب جو جنہ چل رہی تھی کئی بھارت رہی تھی بھارت جنتا پارٹی کو بند کر رہا وہ انہوں نے کون سی یو یو چال کی اس پر جان کر دے رہے آپ ہمیں اس مپکش دلوں کی بیٹھ پر جان کر دیجئے روال کا جواب نہیں دے رہے جی رہا جی رام جی بتائیے یہ جس طرح سے کی آپ کو لگتا ہے کہ بھارت تاریخ کو یا آپ کو یہ امید ہے کہ اتنے زیادہ جو کہتے ہیں two captain sink the ship یعنی دو captain نہیں آ تو آدھا درجان captain ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ ہی اس کھلتا رہے جی جی رام جی کو سن لیجی دیکھیں کتنا اچھا شہر سنا رہے ہے وہ آگے بھائے دیکھتے ہیں اور انجاز سام پروکتوں کی دیکھتے ہیں آشنا سنجھ پوچھئے آپ دولوں کے پاس آنگا لگتا جی پاس جو برکر آتے اتنا ہی بولیں گے وی جی 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 جو جواب نہیں دے پا رہے نا تو کون کو آئیں گے اس پر جواب دے پا رہے ھمارے جی آگ سن جو ان کو بتائیے کہ کم سے کم لوگ ڈسکسن میں آتے ہیں تو دوسروں کی سنتے بھی ہیں اگر یہ سننے کی عادت میں اگر ان کے سمار میں نہیں ہے تو ساہی تو ڈسکسن میں ان کو نہیں آنا چاہیے اتنی بار ڈسکسن میں آ رہے ہیں کم سے کم لوگوں کی سنے اپنی بار دو منٹ سے زیادہ ابھی ایک ساتھ میں کہتے ہوئے چلے گئے ہیں آپ کے سوال کا جواب ان کے پاس میں نہیں ہے میں یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ پچھلے جسلی بار سے ایک بار آپ آپ ہمراہ جی ہمراہ جی آپ پہلے ساتھ کو سن لیے اس کے اپنے پاس رہوں گا پہلے سن لیے ان کو آپ کے امراہ جی آپ دھیج رکھیں آپ سن لیے پہلے دیئے آج جائرام جی آپ بھی شانت رہیے گا تھوڑا اور ہمراہ جی آپ بھی شانت رہیے گا جرا وینوز جی ایک ٹپنی کر رہا ہے سن لی جی پھر جواب دیجئے گا سن لیجی میں آپ کے دونے پروکتہ کے لئے کہہ رہا ہوں� ہاں دونوں کے دونوں کے لئے کم سے کم دھہر ج رکھیں اور جو ہمارا ڈیوئٹ کا ہے آپ ڈیوئل کر رہے ہیں میں اسی ڈیوئٹ کو رک رہا ہوں آپ کو آپ مڑے سامنی پروکتہ ہے کم سے کم اتنا ڈیڑج رکھیں کہ جو بات ہم لوگ کہہ رہے ہے اس کی بہیں بات کی آپ سنیں اور اس کا سوال کا جواب مراج جی سیدھا سوال ہم لوگ کا یہ تھا آج کے اس چرچہ میں کہ نیتیز کمار کو یہ پہل میں لانے اور نیتیز کمار کو خود کو انیسیٹیو میں لانے کی آخر ان کے پیچھے ان کی راجنیتک منصہ کیا ہے نیتیز کمار راجنیت میں پچھلے تیس چالیس سال سے سکری ہے ان کی بھنکا ہے پرجاتانتر ہے یہ لوگتانتر ہے ان کے بھی اپنی اپیکشہ ہے وہ بھی ایک قدبار نیتا رہے ہیں اس میں کوئی دکت نہیں ہے کہ نیتیز کمار آئے لیکن نیتیز کمار کے ساتھ میں دکت کیا ہے یہ ڈبل سٹینڈرڈ کا جو ہے یہ ان کے ساتھ میں چسپا ہے اور وہ پچھلے راجنیت میں تیس سال کی راجنیت میں جو نیتیز کمار آج جانے جاتے ہیں جن کے ساتھ وہ آر جی ڈی میں ہیں ان کو ایک ڈبل بدلو چاچا کے نام سے انہوں نے پلٹو رام کہہ گیا ابھی تک اس کو یہ کہہ گیا تو آپ یہ دیکھیں کہ راجنیت میں جو ہے وہ سب سے پڑی چیز ہوتی ہے کیا نیتیز کمار کی کریڈبلیٹی ہے کہ بھارت کو اس دیس میں جو جے پی کے بھومکہ بنانے کے لیے پٹنا میں اس کو گاندھی میدان میں اس کی بھومکہ بنا رہے ہیں تو کیا نیتیز کمار جے پی ہے تو یہ جو نکلی آپ نے انہوں نے ایک اوڑ لیا ہے اس چادر اوڑنے کے بجائے نیتیز کمار کا بیہار اگر ریکوگنائز کرے گا ایک راجنیتہ کے روپ میں تبھی راشت میں دیس ان کو ریکوگنائز کرے گا لیکن اگر بیہار میں ان کی جو لکوپڑیتہ گھٹ رہی ہے بیہار میں ان کا سوساسن فلاپ ہے بیہار میں آج وہ کہیں بھی چلے جائیں ان کا ایک بیروت کا ان کو سابنا کرنا پڑ رہا ہے تو ایسے میں وہ اس ایمیج کو لے کے دیس کی راجنیت میں اپنی کوئی بھومکہ بنائیں گے جائرام بیپلاب جی نیتیش جی کے ساتھ آپ کا لمبا ساتھ رہا ہے اور وینو جی جو کہہ رہے ہیں کہ جائے پرکاش بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو جائے پرکاش بننے کی کوشش ہو رہی ہے یا کسی بھی طرح سے جیسے دیوگوڑا صاحب کا نمبر لگ گیا گجرال صاحب کا نمبر لگ گیا وہ والی کوشش ہے آپ کو کیا لگتا ہے جائرام جی دیکھیں نیتیش کمار جی جائے پرکاش نارائن ہو بھی نہیں سکتے اس کے لیے ستا کا تھیاگ کرنا پڑتا ہے وہ مو نیتیش جی ابھی تک چھوڑ نہیں پائیں دوسری بات کی کارٹ کی ہانڈی کتنی بار چڑھیں دو ہزار تیرہ میں نیتیش کمار جی پردان منتری پر کے دعویداری کے سوال پر ہی ہم سے الڑ ہوئے تھے اور انہوں نے موڈی جی کا ویروب کیا تھا اور ہر ایک سیٹ پر چنوں لڑے تھے ایک لاکھ کے بیتر سمت چکے ہیں وہ تو دوبارہ کارٹ کی ہانڈی چڑھا کر کے لیکن کیا ایسا ہو گیا دو ہزار تیرے کے بعد اب تئیس میں دس سالوں میں ایسا کیا کر دیا نیتیش کمار جی نے کہ واپس لوگ سوہ چنوں میں جنتا کے آکرشن کا کیا دس سال میں تو ان کا اقبال اور گھٹا ہے راجنیتک کا دور گھٹا ہے گھٹا ہے اور دو ہزار بیس میں بیار کی جنتا نے ان کو چالیس سیٹوں پر لا دیا ہمرا جی جب بیہار میں ہی کمزوری ہے تو کیسے آگے بڑھیں گے چھوٹا سا جواب ہمرا جی اب میں بتا رہوں آپ کو کی پورے دیس کے اندر آپ اپنے مانیے آدمیے پردان منتری جی کی بات پیچھے موڈی جی نے کہا تھا جی اس دیس میں ایک سماجبادی نیتا بچے ہوئے ہیں ہاں کیا کہے ہاں یہ بھی جملہ تھا کیا وہ تو بیٹی جی نے بھی پی ام موڈی کے لیے کئی بار تاریف کی ہے ہاں بیہار کی تصویر اور تک دیر مدلنے والے بیہار بیٹی جی کا دو ہزار چار سے جسرہ بھی تک کا بیان ہے ہاں کئی سارے جو جناہوں کو تیک ہے چلیے خلال دیکھتے ہیں کہ آپ بارہ جون کی بیٹھک میں ہم آگے اس چرچہ کو کرتے رہیں گے کیونکہ ابھی اس میں لمبی قواعد چلنی ہے ویپکشی اکتہ کو لے کر لیکن فیلال آج کی چرچہ میں اتنا ہی خاص چرچہ میں کہ آخر کون ہوں گے ویپکشی دلوں کی اکتہ کے نائک کیونکہ کئی طرح کی دعویداری ہے بہرحال کئی طرح کے انتر ویروت کانگریس میں بھی ہیں تو کانگریس کی بات کر لیتے ہیں اب اور کانگریس کی بات میں آج بھاری سیاسی منتھن کے بعد کرناٹک میں ڈیکے شب کمار اور صدھار امیہ کے بیچ فارمولے کے تحت شانتی تو بحال ہو گئی لیکن اب جو کانگریس میں ہے وہ راجستان کا گھاماسان ایک بار پھر سے سامنے آ چکا ہے کیونکہ کرناٹک میں تو فارمولا نکل آیا پھل حال آج پارٹی ادھیکش ملکار جون کھرگے راجستان کے سی ام اشوگ گہلوت اور سچین پائلٹ سے الگ الگ مل رہے ہیں تاکہ ان کے نظریے کو سمجھا جا سکے پچھلے دنوں پارٹی کے پورو ادھیاک شچین پائلٹ اپنے ہی ملکہ منتری پر بھشتا چار کا آروپ لگا کر دھنے پر بیٹھ گئے تھے اور اس نے آلہ کمان کو جگہ دیا تھا چھتیس گھر میں بوپیش بھگیل اور ٹی ایس سنگ دیب کے بیچ آج بھی تلواریں کھچی ہوئی ہیں لیکن کانگریس آلہ کمان مون سادھے ہوئے ہیں تو کانگریس سنگ اٹھن کے اس طر پر یہ انتربیرود کئی راجیوں میں ہے لیکن آلہ کمان کے سامنے چنوٹی وپکشی اکتا کا بھی ہے کیونکہ ادھر بھی چنوٹی مل رہی ہے سال دوہزار بیس میں بھی راجستان میں سرکار کے خلاب بگل بجا کر سچین پائلٹ نے اپنی ناراضگی ظاہر کی تھی اس سمیں بقاوت کی تھی کئی ودائکوں کے ساتھ لیکن اس سمیں آلہ کمان نے آشوک گہلوت کے ساتھ چٹانی اکتا دکھائی اور پائلٹ کے منصوبے کو دھوست کر دیا تھا لیکن اب ایک بار پھر سے ٹھیک چناؤں سے پہلے راج سرکار پر بھشتا چار کاروپ لگا کر راج بھر میں دورہ کر سچین پائلٹ نے گہلوت کی مشکلیں بڑھا دی ہیں کمار آلوک ہمارے سمبادہ تاف ہون لائن پر جھوڑ چکے ہیں اس خبر پر آلوک کرنا ٹک کا معاملہ تو فیلحال سلج گیا سی ایم بھی تے ہو ڈیپیٹی سی ایم بھی تے ہو گیا منتری منڈل بھی تے ہو گیا لیکن آج ملک آر جن کھڑ گئے ملنے والے آلگ الگ وہ بھی آشوک گہلوت سے اور سچین پائلٹ سے کیا آج کچھ فارمولا نکل سکتا ہے سچین پائلٹ نے جو تیبر اپنایا ہے اس پر کچھ ان کو شانت کیا جا سکتا ہے کمار آلوک دیکھ سب سے پہلے تو میں کہہ ہوں کہ یہ میٹنگ ڈھائی بجے کی یعنی دو بجے وہ آشوک گہلوت ملتے اور ڈھائی بجے سچین پائلٹ سے ملتے ملک آر جن کھڑ گیا اور ساتھ میں راول گاندی بھی وہاں رہیں گے میٹنگ میں لیکن اس کو تین گھنٹے اور بڑھا دیا گیا ہے یعنی اب میٹنگ جو ہے وہ ساڑھے پانچ بجے ہوگی جس طریقے سے سچین پائلٹ کا جو پورے راجے میں وہ دورہ کر رہے ہیں ان کی جو تین مانگیں خاص کر پہلی مانگ ہے کہ جو بسندرہ راجے کے سرکار میں جو بھرستہ چار ہوا تھا اس کی جانس کی جائے دوسری مانگ تھی کہ جو پیپر لکھ کانڈ ہوا ہے اس کی جانس ہو اور جو راج لوگ سے وہ آئیو ہے اس کو بھنگ کیا جائے اور چوتھا ایک اور اس میں ہے کہ جو پیپر لکھ کانڈ میں جو چھاکر پروہابیت ہوئے ہیں انہیں آرکتک معاوضہ دیا جائے تو انہوں نے ایک الٹی میٹم دیا تھا وہ الٹی میٹم کی اب ہی آج سماپس کل سماپس ہو جائے گی اور اسی کو لے کر کے جب پہلے بھی سچین پائلٹ رہترگارے خلاف بول چکے ہیں لیکن علاقمان جو تھا وہ جاتا توجہ نہیں دے رہا تھا لیکن جب الٹی میٹم کی بات ہوئی سب کھڑگے کو یا کانڈ ہوا کو یہ علاقمان کو یہ میٹنگ بلانی پڑی اور یہ بہت اندھنائیٹ میٹنگ ہے اور ہم کہہ سکتے کہ جس طریقے سے اشوک گہلوت کی جو تیور ہیں اور آج آ کر جو دلنی میں انہوں نے پترکاروں سے جو بات چیت کی ہے اس سے نہیں ہی لگتا کہ سوک گہلوت چھکنے والے ہیں اور دوسری جو علاقمان یہ چاہ رہا ہے کہ سچین پائلٹ کو پھر سے کاؤریس کا پریس ادھرش بلا دیا جائے لیکن گہلوت اس پر ماننے کے لئے تیار نہیں ہے خاص کر انہوں نے تو نہیں بولا ہے لیکن ان کے جو سمرتر ویدھائک ہیں انہوں نے صاف صاف کہا کہ ہمیں یہ منجور نہیں ہے دیکھنا ہوا کہ اس میٹنگ میں کیا نکل کی آتا ہے اور اس کے بعد کھڑ کے جو نیڑنائک جو نیڑنے ہوگا وہ لیں گے دوسری بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ اگر سچین پائلٹ کی باتیں نہیں ماننی گئی تو سچین پائلٹ حال کی دنوں میں یعنی کچھ دنوں کے بعد وہ اپنی الگ پارٹی بنا سکتے ہیں تو کانگریس کے لئے یہ کرناٹک میں تو انہوں نے اپنا شیوکمہ اور شیدہ ربیہ کے بھی سمجھتی بنا دی لیکن یہاں جو یہاں اگر بات کرے ہم آشو گہلوت اور سچین پائلٹ کی یہ معاملہ کانگریس کے لئے بلکل بلکل ہی مشکل معاملہ لگ رہا ہے چھیک ہے آلوک جس طرح سے ہم نے دیکھا چاہے کرناٹک کا معاملہ ہو ڈیکن شیب کمار اور صدار میا کے بیچ تو اس میں سونیا گاندھی کے ہستک شیب کی بات آئی ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ گہلوت ورسس پائلٹ میں کئی بار راہل گاندھی پریانکا گاندھی یہ بھومی کا نبھاتے ہیں تو کیا اب جب کوئی فارمولا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کوئی سہمتی دونوں کے بیچ صلح کرانے کی کوشش ہو رہی ہے تو کیا اس بیٹھک میں راہل گاندھی کے ساتھ ساتھ پریانکا گاندھی یا سونیا گاندھی کے بھی ہونے کی سمبھاونا ہے راہل گاندھی کی جب ملکار جنگ کھڑ کے رہیں گے راہل گاندھی بھی رہیں گے لیکن اس کے بعد جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ عشق گہلوت تھوڑا بھی چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہیں سچن پائلٹ کے معاملے میں خاص کر آپ سے دیکھا ہوا کہ جس طرح سے انہیں کانگریس کا راستی ہے جو بتانے کی بات کی گئی تو پھر انہوں نے اس سے انکار کر دیا تھا یعنی کہ راجت تھان کی پولٹیس میں وہ اپنا جو اہم رول ہے وہ بنایا رکھنا چاہتے ہیں سچن پائلٹ سچن پائلٹ کی طرف سے ہے کہ اگر ان کی مانگیں نہیں مانی گئی تو میں نے جیسا پہلے کہا کہ وہ پارٹی بنا سکتے ہیں کانگریس کے لئے بڑا ہی مشکل یہ گھڑی ہے اور بلکل یہ نشی طروب سے دیکھنے والی بات ہوگی بہت بہت شکریہ کمار آلوک اس خبر پر ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے اور جانکاری دینے کے لیے اور اب ہم بات کرنے والے ہیں ایک اگلی خبر کی وہ بڑی خبر ہے کہ کیا جو جنتر منتر پر پردرشن چل رہا تھا اس میں اب آگے کیا ہو رہا ہے ایجنڈا کیا ہے اس کے پیچھے کچھ تیمہ سنگ کے خلاف کچھ پہلوانوں کا دھرنا سیاسی دنگل میں تبدیل بریجبوسن شرارن سنگ کے خلاف دھرنے پر جیسے ہی کانگریس سہیتہ نیدلوں نے انٹری ماری دھرنا سیاسی ہو گیا کل دیلے پولیس نے جنتر منتر سے یہ دھرنا ختم کر دیا نئے سنسد بھون کے ادھگاٹن کے بیچ یہ لوگ وہاں پر ہنگامہ کرنے والے تھے اور دیلے پولیس نے ایف آئی آر بھی درج کر لیا ہے دیلے پولیس نے دھرنا پردرشن کے شرطوں کو توڑنے اور قانون کا اولنگھن کرنے کے آروپ میں وہاں سے ہٹا دیا جنتر منتر سے اور کہا ہے کہ انوبتی مانگنے پر آگے بیچار کیا جائے گا حیرانی کی بات یہ کچھ پہلوان جان جنتر منتر پر شکتی پرتشن کو لے کر آتو تھے وہی راکیش ٹکیت پہلوانوں کے لیے بورڈر جام کر رہے تھے دیش کے ان پرتشنیت پہلوانوں کو لے کر سرکار سمیدن شیل ہے کئی اس طرح پر آروپوں کی جانچ بھی چلے لیکن اسے سیاسی مدہ بنانا تو بلکل اوچت نہیں ہے ہمارے ساتھ گورب کمار ہمارے سمباداتہ جوڑ چکے ہیں اس خبر پر اور زیادہ جان کر دینے کے لیے گورب کیا پہلوانوں نے جنتر منتر سے ہٹانے کے بعد کل جب ان کو جنتر منتر سے ہٹایا گیا کیونکہ وہ سنسط کی طرف مارچ کر رہے تھے اور بیریکیڈ کا اولنگھن کر رہے تھے کیا اس کے بعد کوئی آویدن دیا ہے کیا کیونکہ دلی پولیس نے ایف آئی آر تو درج کی ہے ساتھ یہ کہا ہے کہ اگر عنواتی مانگیں گے تو اس پر بیچار ہو بلکل لالچن میں آپ کو بتا دوں کہ کل جس طرح کی جو بھی گھٹنا ہوئی اس کے بعد سے یہ بات بلکل تیہ ہو گئی ہے کہ اب پہلوانوں کو اگر دھرنا پردرشن کرنا ہے تو ان کو اجازت لینی ہوگی ہر طور سے جنتر منتر کے لیے کیونکہ پولیس سے دلی پولیس سے انہیں اجازت لینی ہوگی کہ وہ وہاں پہ دھرنا پردرشن کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ پورا جس طرح سے یہ کچھ دنوں سے جس طرح سے جنتر منتر پردرشن ہوا اور خاص طور سے جو کھلاری تھے وہ اس پردرشن میں اگر کہا جائے تو وہ کہیں نہ کہیں بیک پوٹ پر رہے اور جس طرح سے پورا جو منچ تھا اس کا جس طرح سے لاجیتی کرن ہوا ہم نے خود دیکھا کہ کس طرح سے کسان نیتا جو تھے وہ آگے تھے اس کے بعد خواب پنچائتیں تھی وہ آگے آ رہی تھی اور جو اور جو تمام پکشی پارٹیاں ہیں چاہے اس میں کانگل شامل رہی ہو یا عام آدمی پارٹی کے کہنا چاہیے دلی کے مکمنتری ہوں اربین کیجریوال ہوں انہوں نے اس طرح سے یہ منچ سجا کیا تو اس سے یہ پورا طے ہو گیا تھا کہ جو دوسرا جو چرن ہے جو دھرنا پردرشن کا اس میں کہیں نہ کہیں جو کھلاڑی ہیں انہیں کہیں نہ کہیں طرح سے کہنا چاہیے کہ جو وہ اپنے ٹریک پہ جو اپنی باتوں پہ تھے اس باتوں سے وہ کہیں نہ کہیں ہلتے ہوئے نظر آئے کیونکہ خود اس میں سے جس طرح کے جو آروپ لگائے تھے اس کے لیے بقاعدہ جاج سمیتی بنی ہے اس کے لیے بقاعدہ جاج سمیتی اپنا کارے کر رہی ہے اور خود کھلاڑیوں نے جب پہلے جو چرن تھا اس دھرنا پردرشن کا اس کو سرکار نے بہت دنبیرتا سے لیا تھا دھرنا پردرشن گیا اور جہاں پر کہنا چاہیے کہ کھلاڑیوں جو تھے وہ پورے دھرنا پردرشن کے دوران کہیں دکھائی نہیں دیے وہ پیچھے کہنا چاہیے کہ ایک طرح سے ٹینڈ کے اندر ہی ایک کنڈے کے اندر ہی بند رہے اور باقی کا جو منچ تھا وہ کہنا کہ ہم نے خود دیکھا کہ کس طرح سے سچین پائلٹ جو تھے وہ جو ساجھا کر رہے تھے اس کے بعد جو تمام آنے نیتا تھے وہ ساجھا کر رہے تھے تو اس سے ایک بہت کہیں نہ کہیں یہ جو پورا جو محیم تھی اس کو کہیں نہ کہیں خود کھلاڑیوں میں خود جو کچھتی کے جو جانکار ہیں انہوں نے بھی کہا کہ اس طرح کا جو یہ جو راجنیتی کرن ہوا ہے اس سے ہمارے کچھتی کے کھل کو بہت نقصان ہوگا چکہ ہے کچھتی کی جو پرتیوگتائیں ہیں وہ لگتار چلتی رہنی چاہیے اور اس طرح کے دنے پردیشن سے کہنا چاہیے کہ جو دیاریاں ہیں جو یوہ پہلوان ہیں وہ بلکل بھی کہیں نہ کہیں اس سے اس دنے پردیشن سے سہمت نہیں رکھائی جاتا چکہ بہت بہت شکریہ گورپ جوڑنے کے لیے اور اس خبر پر جانکاری دینے کے لیے تو اسے کے ساتھ آج کے اس وقت میں اتنا ہی ہماری پوری ٹیم کو دی جنواتے لیکن کل پھر اسی وقت ہم حاضر ہوں گے پروگرام اس وقت لے کر اور اس بیچ ڈیڈی نیوز پر خبروں اور کارکرموں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے ناسکاری